مووی کی شروعات میں ہمیں ایک بوٹ پر ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو دکھنے میں کافی گبرائے ہوا لگ رہا تھا اس بندے کی طرف انجان چیز بر رہی تھی جسے وہ کافی ڈر رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ انجان چیز اس بندے پر حملہ کرتی وہ جلدی سے بوٹ کی چھت پر چر جاتا ہے مگر ابھی بھی وہ کافی گبرائے ہوا تھا اور اسی گبرہت میں وہ خود کو گولی مار دیتا ہے اب سینڈ شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک بوٹ کو دیکھتے ہیں جس میں سات لوگ ایمازون کے گنے جنگلوں کی طرف بر رہے تھے پر جب وہ اس ندے میں سفر کر ہی رہے تھے کہ وہاں تیز بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ آہستہ آہستہ آگے برتے رہتے ہیں اب رستے میں وہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو انہیں دیکھ کر مدد کی آواز لگا رہا تھا وہ لوگ اپنی بوٹ کو اس بندے کی بوٹ کے قریب لے آتے ہیں اور وہ آدمی ایک جمپ لگا کر ان کی بوٹ میں سوار ہو جاتا ہے اب بوٹ پر آ کر وہ بندہ انہیں اپنا نام پول بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بارش کی وجہ سے میں یہاں پھس گیا تھا پر آپ نے مجھے آ کر بچا لیا اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ اب وہ بوٹ والی لوگ پول کو بتاتے ہیں کہ ہم دراصل ریسرچر ہیں اور ان جنگلوں میں رہنے والے لوگوں پر اپنی ایک ڈاکومنٹری تیار کر رہے ہیں جس پر پول کہتا ہے کہ آپ مجھے پلیز ساتھ والی ویلج میں ڈراب کر دینا میں وہاں سے اپنی بوٹ ٹھیک کروا لوں گا کیونکہ ادھر میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں اب بارش ختم ہونے پر وہ پول سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنی بارش میں یہاں کیا کر رہے تھے جس پر پول کہتا ہے کہ میں پہلے چرچ میں فادر ہوا کرتا تھا لیکن میں نے تھو رہی عرصے بعد وہ کام چھوڑ دیا اور اب میں لوگوں کے لئے مختلف قسم کے جانور ان جنگلات سے پکرتا ہوں اور اسی سے اپنی روزی روٹی کماتا ہوں اب یہ سن کر ان میں سے ایک آدمی جس کا نام سٹیف تھا وہ پول کو کہتا ہے کہ ہم ان جنگلوں میں ان لوگوں پر ڈاکومنٹری بنانے آئے ہیں جو کبھی بھی اپنی زندگی میں ان جنگلوں سے نہیں نکلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ باقی دنیا سے علیدہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں اب یہ سن کر پول کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے مل چکا ہوں انہیں دوننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم لوگ سمجھتے ہو ان لوگوں کو دوننے کیلئے تمہیں ایک گائیڈ کی ضرورت پرے گی اور میں تمہارا گائیڈ بن کر تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں کیونکہ تم لوگوں نے میری جان بچائی تھی اب پول انہیں بتاتا ہے کہ جو لوگ ان جنگلوں میں رہتے ہیں وہ اینکونڈا کو اپنا گوڈ مانتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اینکونڈا بورے لوگوں سے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اگر کوئی ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہے تو ان کے لئے اسے ایک لیک پار کرنی ہوگی اور وہ کوئی معمولی سی لیک نہیں ہے بلکہ وہ بہت خطرناک لیک ہے جو زہریلے سامپوں سے بری ہوئی ہے اب پول انہیں کہتا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو دوننا چاہتے ہیں تو میں اس لیک کی طرف جانا ہوگا مگر پروفیسر سٹیو پول کی بات سے ایگری نہیں کرتا اس سے پول کو غصہ آجاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تم اگلے علاقے میں ڈراب کر دینا اب وہاں پر انہیں رات ہو جاتی ہے اس لئے وہ ایک جگہ پر رکھ کر ریسٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تب ہی ان لوگوں میں اس ایک کپل جن کا نام گیری اور ڈینس تھا وہ اپنی ڈاکومنٹری کے لیے جنگل میں آواز ریکارڈ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں پر تب ہی وہ وہاں کسی چیز کی آواز سنتے ہیں جو ان کی طرف ہی بھر رہی تھی وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے باغنا شروع کر دیتے ہیں مگر تب ہی وہاں پر پول آجاتا ہے جو ان کی طرف فائر کر دیتا ہے گولی کی آواز سنن کر بوٹ میں موجود باقی سب بھی ڈر جاتے ہیں اور جب وہ باہر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پول کے ہاتھ میں ایک جنگلی سور تھا جسے اس نے گولی سے اُرا دیا تھا اس لئے وہ سب اب فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پول کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے کیونکہ وہ اس جنگل کو ہم سے بہتر جانتا ہے اب اگلے دن وہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں وہ رستے میں دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے بہت سارے سوکھے درخت آگئے تھے اور انہی درختوں میں ان کی بوٹ کی رسی ندی میں کہیں پھنس جاتی ہے اب وہ وہاں پھنس گئے تھے اس لئے پروفیسر سٹیو نیچے جا کر اس رسی کو چھروانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ ایسا کر ہی رہا تھا تو اس کے اکسیجن ریگولیٹر سے کوئی زہریلا کیرا ان کے موں میں چلا جاتا ہے جس سے وہ سانس نہیں لے پاتا اور وہ سب کسی طرح سٹیو کو بوٹ کے اوپر لے آتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ سٹیو کے موں کے اندر ایک کیرا ہے وہ اس انسیکٹ کو باہر نکال لیتے ہیں مگر زہر اس کے پورے گلے میں پھیل چکا تھا جس سے سٹیو سانس نہیں لے پا رہا تھا اب پاول سٹیو کے گلے پر کٹ لگا کر پینسل کا پائپ اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے جس سے سٹیو اب پھر سے ساس لینے لگتا ہے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ واپس جانے کا پلان بناتے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد سٹیو کو ہسپیٹل لے کر جا سکیں اب ان کا یہ پلان سن کر پاول کہتا ہے کہ اگر ہم جس رستے سے یہاں آئے ہیں اسی رستے سے واپس جائیں گے تو ہمیں ہسپیٹل پہنچنے میں ہی کافی دیر ہو جائے گی اور تب تک سٹیو کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو سکتی ہے اب نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب کو پاول کی بات ماننی پڑتی ہے اور وہ پاول کے بتائے ہوئے رستے کے طرف جانے رکھتے ہیں جب وہ رستے میں جا ہی رہے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک لکری کا بنا بریج تھا اور اس لیے پاول کے پاس کافی سارے ڈائنامائٹ بھی تھے جس سے وہ اس بریج کو ارانا چاہتا تھا مگر اس بوٹ میں دوسرے لوگ پاول کی بات نہیں مانتے جس پر پاول کہتا ہے کہ اگر ہم دوسرے رستے سے گئے تو ہمیں دو دن سے بھی زیادہ کا وقت لگے گا اب چونکہ سٹیو کی جان کو خطرہ تھا اس لیے انہیں پاول کی بات پھر سے ماننی پڑتی ہے پھر پاول اس لکری کے بریج کو ڈائنامائٹ سے ارانا دیتا ہے اور جیسے ہی بلاسٹ ہوتا ہے تو ان کی بوٹ پر چھوٹے چھوٹے کافی سارے سامپ آ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس دماغی کی وجہ سے ان کی بوٹ پر جتنے بھی آئل ٹینک تھے وہ پانی میں گر جاتے ہیں جس پر وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ جتنا ان کے پاس اب آئل بچا تھا اس سے وہ زیادہ سے زیادہ ایک دن کا سفر تیہ کر سکتے تھے خیر اب وہ پھر سے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں کچھ دیر بعد انہیں رستے میں ایک خراب بوٹ ملتی ہے اس لئے وہ سب اب اس بوٹ کی طرف برنے لگتے ہیں پول اس بوٹ پر چلا جاتا ہے اب پول دوسری بوٹ سے ایک بہت بڑے باکس کو نکالتا ہے جس میں کافی سارے ویپنز تھے پول اس بوٹ کو ان میں سے ایک آدمے کے ساتھ اپنی بوٹ کی طرف لے کر نکل جاتا ہے لیکن وہ بوٹ ڈرائیور پیچھے رہ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک بڑا سا اینکونڈا آ جاتا ہے جو اس پر حملہ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ سامپ ایک زوردار وار سے اس ڈرائیور کو مار دیتا ہے اب دوسری طرف پول اور اس کا ساتھی جس کا نام ڈینی تھا وہ واپس اپنی بوٹ پر آ گئے تھے وہاں آ کر وہ دیکھتے ہیں کہ بوٹ ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا اس لئے ڈینی اسے ڈونے کے لئے واپس چلا جاتا ہے مگر اسے وہاں اس ڈرائیور کی ٹارچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا اس لئے وہ واپس اپنی بوٹ کی طرف آ جاتا ہے اب وہاں پول ان سب کو ایک بہت بڑے سامپ کی سکن دکھاتا ہے جسے اس سامپ نے کچھ ہی دن پہلے اتار دیا تھا پول ان سب کو کہتا ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں ایسے بہت سارے سامپ ہوں پول کہتا ہے کہ مجھ پر ایک ایسے ہی بڑے سامپ نے حملہ کیا تھا اور یہ سامپ اپنے شکار کو پکر کر مار دیتے ہیں ہمیں جلدی سے یہاں سے نکل جانا چاہیے تاکہ وہ سامپ ہم پر بھی حملہ نہ کر دے اب اس ڈاکومنٹری کی جو ہیڈ تھی جس کا نام ٹیری تھا وہ کہتی ہے کہ ہم اپنے کسی بھی ساتھی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہم اس کا انتظار کریں گے اور اگر وہ صبح تک نہیں آیا تو پھر ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے تب تک ہم یہی ہیں رات کو جب وہ سب سو رہے تھے تو پول گیری کو ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر ہم اس برے سے سامپ یعنی اینکونڈا کو پکر لیں گے تو ہمیں ایک ملین ڈالرز ملیں گے پر یہ کام میرے اکیلے سے نہیں ہوگا اس کے لئے مجھے کسی کی ہیلپ چاہیے اب اگلی صبح بھی ان کا بوٹ کا ڈرائیور نہیں آتا اور اب وہ مجبوراں وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں رستے میں پول ایک بندر کو چارہ بنا دیتا ہے جس پر ٹیری کو غصہ آنے لگتا ہے اور پول سے کہتی ہیں کہ میری بوٹ پر یہ سب نہیں ہوگا مگر تب تک گہرے بھی پول کی پیسو کی لالچ میں آ چکا تھا وہ سب کو کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جب پول اینکونڈا کو پکر رہا ہوگا تو ہم اس کی رکارڈنگ کر لیں اس سے ہمیں ہمارا پروجیکٹ بھی مل جائے گا اور پول ہمیں یہاں سے باہر بھی نکال دے گا اب راکہ پول اس بندر کو چارہ بنا کر پانی میں پھینک دیتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک بڑا سا اینکونڈا ان کے چارے میں پھنس جاتا ہے وہ اینکونڈا بہت پاورفل تھا اس لئے وہ کسی طرح بری تیزی سے خود کو ان کے ٹرپ سے چھروا لیتا ہے اب وہ اینکونڈا پورے غصے میں تھا اس لئے وہ ان کی بوٹ پر آ کر سب پر حملہ کرنے لگتا ہے مگر جب وہ ڈیری پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ تب ہی پول اس کی طرف بے ہوشی کا انجیکشن فائر کر دیتا ہے اب وہاں وہ اتنے بڑے سامپ کو دیکھ کر کافی گبرا گئے تھے اور اسی گبراہت میں ڈینیس پانی میں گر جاتی ہے یہ دیکھ کر گیری جو اس کا بائی فرن تھا اسے بچانے کے لئے پانی میں جم کر دیتا ہے ڈینیس تو بوٹ پر آ گئی تھی پر جب گیری بوٹ پر آنے ہی والا تھا تو وہ اینکونڈا اس کے مو سے پکر کر اسے چاروں طرف سے جکر لیتا ہے اب ڈیری ایک گن پکر کر اینکونڈا پر فائر کرنے ہی والی تھی کہ تب ہی پاول اسے روک دیتا ہے اسی دوران اینکونڈا گیری کو اپنے پھندے میں لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ پانی میں لے جاتا ہے اب رات کو جب پاول اس بوٹ کو ڈرائیو کر رہا تھا تو پیچھے سے ان میں سے ایک آدمی پاول پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اب وہ پاول کو ایک بوٹ کے پلر سے بان دیتے ہیں لیکن پاول پھر بھی شرمندہ نہیں ہوتا اور انہیں کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اپنی جان بچانی ہے تو تمہیں میری مدد لینی ہی ہوگی وہ ایک رستے سے گزر ہی رہے تھے کہ تب ہی ان کی بوٹ ایک مٹی میں پھنس جاتی ہے اب وہ اپنی پھنس ہوئی بوٹ کو نکالنے کے لیے ایک دخت کے ساتھ رسیم باندھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور بوٹ پر گیری کی گلفرنڈ ڈینس اور صرف پاول ہی رہ جاتے ہیں اب ڈینس اپنے بوائی فرنڈ کے مرنے کی وجہ سے کافی پریشان تھی اس لئے وہ چاکو لے کر پاول کی طرف برنے لگتی ہیں پر جو ہی ڈینس پاول کے قریب آتی ہیں پاول اسے اپنے پیروں میں پھسا کر اسے مار دیتا ہے اور ڈینس کا چاکو پکر کر اپنی رسی کاٹنے لگتا ہے دوسری طرف ٹیری کو پانی میں کوئی حلچل دکھائی دیتی ہے جس سے وہ یہ سمجھ جاتی ہیں کہ پانی میں اینکونڈا ہے وہ ڈر کر واپس اپنی بوٹ کی طرف جانے لگتی ہے ڈینی اور ٹیری کسی طرح اپنی جان بچا کر بوٹ پر آ جاتے ہیں پر ان کا جو تیسرا ساتھی تھا وہ پانی میں ہی رہ جاتا ہے وہ اینکونڈا سے اپنی جان بچانے کے لیے ایک چٹان پر چرنے لگتا ہے وہیں دوسری طرف بوٹ پر پاول خود کو اس رسی سے چھروا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بوٹ میں مجود ڈینی پر حملہ کر دیتا ہے اور ڈینی اور ٹیری پاول کا مقابلہ کرتے ہیں اب ان کا وہ ساتھی جو چٹانوں پر چرہ ہوا تھا اس کے سامنے بری تیزی سے وہ اینکونڈا آ جاتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس چٹان سے چھلانگ لگا دیتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ نیچے پہنچتا وہ اینکونڈا بری تیزی سے اسے ہوا میں ہی پکر کر اپنے پھندے میں لپیٹ لیتا ہے جس سے وہ ساتھی بھی مر جاتا ہے اب اینکونڈا جس درخت پر لٹکا ہوا تھا وہ درخت ان کی بورٹ پر آ کر گر جاتا ہے اس درخت کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ٹیری اور ڈینی پھر سے پانی میں جم کر جاتے ہیں اب وہ دونوں واپس اپنی بورٹ کی طرف چرنے لگتے ہیں پر اس سے پہلے کہ ڈینی اپنی بورٹ پر واپس آتا کہ وہ اینکونڈا اسے بھی پکر لیتا ہے یہ دیکھ کر ٹیری گن سے اس اینکونڈا پر کئی فائر کرتی ہے جس سے وہ اینکونڈا مر جاتا ہے پھر اس کے بعد ٹیری ڈینی کی ہلپ کر کے اسے اوپر کھینچنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے پول آ کر اس پر حملہ کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے اب پول غصے میں ڈینی کو شوٹ کرنے ہی والا تھا کہ تب ہی پیچھے سے سٹیو پول کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتا ہے وہ ڈینی پول کے فیس پر حملہ کر کے اسے پانی میں گرا دیتی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انجیکشن پول کی باڈی سے باہر نکل گیا تھا اب وہ اپنی بوٹ کو لے کر وہاں سے نکلنے لگتے ہیں رستے میں انہیں ایک کافی پرانی بلڈنگ دکھائی دیتی ہے اب چونکہ ان کے پاس واپس جانے کا پٹرول بھی نہیں تھا اس لئے وہ بوٹ سے اتر کر اس بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں وہ کسی طرح وہاں پٹرول کے برے برے ٹینکس دون لیتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ وہ پٹرول کو اپنی بوٹ پر واپس لے کر جاتے کہ تب ہی پول وہاں آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پول نے ان دونوں کو رسی سے باندھا ہوا تھا تاکہ وہ اینکونڈا ان کی سمیل سے وہاں پر آ جائے کچھ ہی دیر بعد وہاں پر وہ برا سا اینکونڈا آ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اینکونڈا ان پر حملہ کرتا پول ان تینوں کو ایک جال میں قید کر دیتا ہے مگر وہ اینکونڈا پول کے جال سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ پول کی طرف برنے لگتا ہے پول اینکونڈا سے نہیں بچ پاتا اور وہ اینکونڈا اسے اپنے پھندے میں جکر لیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ پول کو زندہ ہی کھا جاتا ہے اب ڈینی اور ٹیری ایک پلان بناتے ہیں جس سے ٹیری چھت کے اوپر چرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اینکونڈا اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے مگر ڈینی وہاں پر آئل کی ٹینکس کو نیچے گرا دیتا ہے اور اس آئل کو آگ لگا دیتا ہے وہیں دوسری طرف اینکونڈا سے بچنے کے لیے ٹیری بھی چھت سے پانے میں جم کر جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے پانے میں گرنے کے بعد اینکونڈا کو آگ لگ جاتی ہے مگر پھر بھی وہ ٹیری کا پیچھا نہیں چورتا اب ڈینی ٹیری کو پانی کے اوپر کھینچ لیتا ہے اور وہ جلتا ہوا اینکونڈا پانے کے اندر چلا جاتا ہے جسے وہ دونوں سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اینکونڈا اب مر چکا ہے لیکن تب ہی پھر سے وہ اینکونڈا ان پر حملہ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ڈینی اپنی کلہاری سے اس اینکونڈا پر کافی سارے حملے کرتا ہے جس سے وہ وہی پر مر جاتا ہے اب ڈینی ٹیری اور سٹیو وہاں پر بچ گئے تھے اور وہ اپنی بوٹ کو واپس لے کر جا ہی رہے تھے کہ تب ہی انہیں وہ جنگلی لوگ مل جاتے ہیں جن پر یہ لوگ ڈاکومنٹری بنانے کے لئے آئے تھے اور اب یہ لوگ ان پر اپنی ڈاکومنٹری بنانے رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مووی وہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستہ اس مووی کے اور بھی پارس بنے ہیں اور وہ پارس بھی ہم چینل پر لے کر آئیں گے تب تک آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان موویز کو بھی آپ مس نہ کر سکیں اور آخر میں اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو پر لائک این کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتانا